ہماری روایتوں میں ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے کہ جاؤ زمین پر حسین کے جو پردہ زائب میں ہے اس سے جا کر حسین کی قمیز لکھرا کرتا لکھرا ملائک جا کر امام زمانہ سے کرتا لیتے ہیں فرماتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں اس کرتے کو عرش الہی پہ لگایا جاتا ہے فرماتے ہیں ملائک جب اس خون بھرے کرتے کو دیکھتے ہیں محسو برماتے ہیں اگر تم ملائکوں کا رونا سنو تو تمہارا جگہ پھڑ جائے صاحبِ عذاب خدا بنتا ہے جس نے دین کے بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کی اس کی ہی عزت کو ہی نہ کریں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں نے رسول کی عزت کی جنازہ پڑا رہا اس نبی کے بیٹی کی عزت کی دربار میں کھڑی رہی اور فرماتے ہیں جب پہلا تیر سب سے پہلا زخم امام حسین کو لگا مولا کی پیشانی پر پتھر کا لگنا تھا اور جب مولا نے اپنی آستین سے خون کو ساف کرنا چاہا تو دوسرا تیر مولا کے سینے میں لگا تھا فرماتے ہیں تیر نکالنا چاہتے تھے لیکن آگے سے نکل نہیں رہا تھا حسین نے اپنی پوشت سے اس تیر کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہا میں وہ منگل کا دن بھول نہیں سکتا تاجب نہیں کونسا منگل کا دن میں وہ منگل کا دن بھول نہیں سکتا جب میری امہ زہرہ بے حملہ بہت تھا اس دن وہ بہترامی نہ ہوتی جو مسلمانوں نے لبی کی بیٹی بھی دیتی گھنٹوں گھنٹوں دربار میں کھڑا رکھا اس دن اگر وہ بہترامی نہ ہوتی تو آج حسین کی کربلا میں بہترامی نہ ہوتی گڑیاں ہیں کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے اتنا قسی القلب مسلمان کیسے بنتا ہے کب بنتا ہے اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے اتنا ظالم بن جائے کہ امام حسین نے سترہ خطبے دی ہر خطبے میں بتاتے رہے مجھے بیچارو جس کا کلمہ پڑھتے ہیں میں اسی کا نواز ہوں فاطمہ کا بیٹا ہوں علی کا بیٹا ہوں کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا میرا کوئی گناہ تو بتاؤ جو میں نے کیا جب مجھے قتل کرنے آئے صرف بولا تو بغز علی شاہ